السلام علیکم میری پیاری سی آرڈینس میرے پیارے سی ویورز دل کی خرائیوں سے ویلکم ٹو میرے چینل ڈراما سے اسیانی ناظرین بہت زیادہ انٹرسٹنگ اور ٹویسٹ سے بھرپور ہونے والا ہے آج ویڈیو میں آپ کو ڈراما سے اسیانی کی نیکسٹ اپیسوڈ کے بارے میں ناظرین فوروی دینے والی ہوں تو اس سے پہلے آپ نے میری ویڈیو کو لائک کرنا اور سبسکرائب کرنا ہے میرے چینل کو اور مجھے زیادہ سپورٹ کرنا ہے لیٹس سٹارٹ دا ریویو ڈراما سے اسیانی کی نیکسٹ اپیسوڈ میں ناظرین آپ دیکھیں گے کہ جیسے کہ نوین کو کڈنیپ کروا لیا ہے کیرن اور اس کے ہسپنڈ ان دونوں کی یہ پلاننگ اور یہ چال ہے بیچاری اجالہ بڑی پریشان سی ہو گئی ہے کیونکہ وہ نوین کے بغیر بلکل بھی نہیں رہ سکتی اور اتنی بڑی غفلت اس سے ہو گئی ہے وہ تو خود کو کبھی معافی نہیں کر پا رہی جس کے بعد آئیشہ اجالہ کے پاس آتے اور اس سے یہی کہتی ہے کہ بیبی کی حالت تم نے دیکھی ہے تم اسی طرح کیوں کر رہی ہو اس کا تم خیال رکھو جس کے بعد اجالہ یہی کہے گی کہ نہیں نوین میری وجہ سے یہ سب کچھ ہو گیا ہے جب تک نوین نہیں ملے گی مجھے چین میں آئے گا سپون نہیں آئے گا میں بہت زیادہ پریشان ہوں اپسیٹ ہوں جبکہ دوستر ناظرین آپ دیکھیں گے یہ سب کچھ اجالہ اور اس کے ہزبن نے لیا ہے پیسوں کے لئے اور وہ فراڈ کر رہے ہیں اور یہ سب کچھ کر رہے ہیں اجالہ جس طرح سے ایک خود ہے ویسے اس کا ہزبن ملا ہے جس کے بعد انہوں نے پانچ کلور کی ڈیمانڈ کی ہے نوین کو واپس کرنے کے دینے کے لئے جس کے بعد اجالہ اور سب لوگ گھر والے بڑے پریشان سے ہو جاتے ہیں کہ اس طرح اتنی زیادہ بھائی رقم کے انتظام کس طرح سے ہوگا لیکن وہ نوین کو لینے کے لئے وہاں پر جاتے ہیں اور پیسے بھی لے کے جاتے ہیں جس کے بعد وہ یہی کہیں گے پہلے بچی کو ہمارے حوالے کرو پھر ہم پیسے دیں گے اسے دوران ان سب دونوں کی ہاتھ پائی ہو جائے گی یعنی کیرن کا ہزبن بچی کو حوالے کر دے گا ان کی ہاتھ پائی ہو جائے گی یعنی کیرن کی ہزبن جو جتنی زیادہ لالج کر رہے ہیں ان کے پاس کچھ بھی نہیں آنے والا ڈراما سے سیانی ناظرین بہت زیادہ انڈسٹنگ ہونے والا ہے ٹوچ سے بھرپور ہونے والا ہے کیرن اس ڈرامے میں بہت زیادہ سیانی اور چلاک لڑکی بن رہی ہے اور اجالہ پہ جو کچھ مشکل حالات آئے تھے اب وہ بلکل ختم ہونے والے ہیں اجالہ اور عائشہ کی زندگی خوشیوں سے بھرپور ہونے والی ہے کیونکہ زہیب مزہرباب دونوں بہت زیادہ امپورٹنٹس دیتے ہیں اپنی وائف کو اجالہ اور عائشہ بہت زیادہ خوشی اپنے گھر میں مطمئن ہے اور جو کیرن ہے اس کا ہزبن تو ویسے ہی لالچی ہے ایک نمبر کا اور پہلے سے شادی شدہ ہے کیرن کو بھی وہ دھوکہ دے رہا ہے سبھی پیسہ دولت جائیدات کے لیے کیرن سے سب کچھ لے جانے کے بعد وہ کیرن کو اتنا برا انجام کرے گا کہ وہ سب کچھ یاد رکھے گی جو کچھ سے دوسروں کے احساساتھ کیا ڈراما سے اسیانی ناظرین بہت زیادہ انٹسٹنگ اور ٹویس سے بھرپور ہونے والا ہے آپ کو ڈراما سے اسیانی ناظرین کیسا لگ رہا ہے آپ نے اپنی کیم ترے کے اظہار کمنٹ سیکشن بتانا ہے ویڈے چلے گئے تو پلیز لائک کریں اگر آپ نیو ہیں میرے چینل پر آپ نے چینل کو لائم سبسکرائب کرنے بیل ایک اون پریس کرنے تاکہ میرے ہر نئے آنے والی پیاری سی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے انشاءاللہ میں جلدی ملتوں نیکس ویڈیو میں آپ سب نے اپنا خیال رکھ رہے تب تک کے لئے اللہ حافظ السلام علیکم میری پیاری سی آرڈینس میرے پیارے سی ویورز دل کی خرائیوں سے ویلکم ٹو میرے چینل ڈراما سے اسیانی ناظرین بہت زیادہ انٹرسٹنگ اور ٹویسٹ سے بھرپور ہونے والا ہے آج ویڈیو میں آپ کو ڈراما سے اسیانی کی نیکس آنے والی اپیسوڈ کے بارے میں ناظرین فوریو دینے والی ہوں تو اس سے پہلے آپ نے میری ویڈیو کو لائک کرنا اور سبسکرائب کرنا ہے میرے چینل کو اور مجھے زیادہ سپورٹ کرنا ہے لیٹس سٹارٹ دا ریویو ڈراما سے اسیانی کی نیکس اپیسوڈ میں ناظرین آپ دیکھیں گے کہ جیسے کہ نوین کو کڈنیپ کروا لیا ہے کیرن اور اس کے ہسپنڈ ان دونوں کی یہ پلاننگ اور یہ چال ہے بیچاری اجالہ بڑی پریشان سی ہو گئی ہے کیونکہ وہ نوین کے بغیر بلکل نہیں رہ سکتی اور اتنی بڑی غفلت اس سے ہو گئی ہے وہ تو خود کو کبھی معافی نہیں کر پا رہی جس کے بعد آئیشہ اجالہ کے پاس آتے اور اس سے یہی کہتی ہے کہ بیبی کی حالت تم نے دیکھی ہے تم اسی طرح کیوں کر رہی ہو اس کا تم خیال رکھو جس کے بعد اجالہ یہی کہے گی کہ نہیں نوین میری وجہ سے یہ سب کچھ ہو گیا ہے جب تک نوین نہیں ملے گی مجھے چین میں آئے گا سپون نہیں آئے گا میں بہت زیادہ پریشان ہوں جبکہ دوسرے ناظرین آپ دیکھیں گے یہ سب کچھ اجالہ اور اس کے ہسپنڈ نے لیا ہے پیسوں کے لیے اور وہ فراڈ کر رہے ہیں اور یہ سب کچھ کر رہے ہیں جس طرح سے اجالہ خود رہا ہے ویسے اس کا ہسپنڈ ملا ہے جس کے بعد انہوں نے پانچ کلور کی ڈیمانڈ کی ہے نوین کو واپس کرنے کے یعنی دینے کے لیے جس کے بعد اجالہ اور سب لوگ گھر والے بڑے پریشان سے ہو جاتے ہیں کہ اس طرح اتنی زیادہ بھائی رکھم کے انتظام کس طرح سے ہوگا لیکن وہ نوین کو لینے کے لیے وہاں پڑ جاتے ہیں اور پیسے بھی لے کے جاتے ہیں جس کے بعد وہ یہی کہیں گے پہلے بچی کو ہمارے حوالے کرو پھر ہم پیسے دیں گے اسے دوران ان سب دونوں کی ہاتھ پائی ہو جائے گی یعنی کیرن کا حزبن بچی کو حوالے کر دے گا ان کی ہاتھ پائی ہو جائے گی یعنی کیرن کی حزبن جو جتنی زیادہ لالج کر رہے ہیں ان کے پاس کچھ بھی نہیں آنے والا ڈرامہ سے سیانی ناظرین بہت زیادہ انٹسٹنگ ہونے والا ہے ٹوچ سے بھرپور ہونے والا ہے کیرن اس رامے میں بہت زیادہ سیانی اور چلاک لڑکی بن رہی ہے اور اجالہ پہ جو کچھ مشکل حالات آئے تھے اب وہ بلکل ختم ہونے والے ہیں اجالہ اور عائشہ کی زندگی خوشیوں سے بھرپور ہونے والی ہے کیونکہ زہیب و زرباب دونوں بہت زیادہ امپورٹنٹس دیتے ہیں اپنی وائف کو لیکن اجالہ اور عائشہ بہت زیادہ خوشی اپنے گھر میں مطمئن ہیں اور جو کیرن ہے اس کا ہزبن تو ویسے ہی لالچی ہے ایک نمبر کا اور پہلے سے شادی شدہ ہے کیرن کو بھی وہ دھوکہ دے رہا ہے سبھی پیسہ دولت جائداد کے لیے کیرن سے سب کچھ لے جانے کے بعد وہ کیرن کو اتنا برا انجام کرے گا کہ وہ سب کچھ یاد رکھے گی جو کچھ سے دوسروں کے احساساتھ کیا ڈراما سے اسیانی ناظرین بہت انٹرسٹنگ اور ٹویس سے بھرپور ہونے والا ہے آپ کو ڈراما سے اسیانی ناظرین کیسا لگ رہا ہے آپ نے اپنی کیم ترے کے اظہار کمنٹ سیکشن بتانا ہے ویڈے چلے گئے تو پلیز لائک کریں اگر آپ نیو ہیں میرے چینل پر آپ نے چینل کو لائم سبسکرائب کرنے بیل ایک اون پریس کرنے تاکہ میرے ہر نئے آنے والی پیاری سی ویڈیو کو نفیل سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے انشاءاللہ میں جلدی ملتوں نیکس ویڈیو میں آپ سب نے اپنا خیال رکھ رہے تب تک کے لئے اللہ حافظ السلام علیکم میری پیاری سی آرڈینس میرے پیارے سی ویورز دل کی خیرائیوں سے ویلکم ٹو میرے چینل ڈراما سے اسیانی ناظرین بہت زیادہ انٹرسٹنگ اور ٹویسٹ سے بھرپور ہونے والا ہے آج ہی ویڈیو میں آپ کو ڈراما سے اسیانی کی نیکس ایپیسوڈ کے بارے میں ناظرین فوریو دینے والی ہوں تو اس سے پہلے آپ نے میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے سبسکرائب کرنا ہے میرے چینل کو اور مجھے زیادہ سپورٹ کرنا ہے لیٹس سٹارٹ دا ریویو ڈراما سے اسیانی کی نیکس ایپیسوڈ میں ناظرین آپ دیکھیں گے کہ جیسے کہ نوین کو کڈنیپ کروا لیا ہے کیرن اور اس کے ہسپنڈ ان دونوں کی یہ پلاننگ اور یہ چال ہے بیچاری اجالہ بڑی پریشان سی ہو گئی ہے کیونکہ وہ نوین کے بغیر بلکہ بھی نہیں رہ سکتی اور اتنی بڑی غفلت اس سے ہو گئی ہے وہ تو خود کو کبھی مافی نہیں کر پا رہی جس کے بعد آئیشہ اجالہ کے پاس آتے اور اس سے یہی کہتی ہے کہ بیبی کی حالت تم نے دیکھی ہے تم اسی طرح کیوں کر رہی ہو اس کا تم خیال رکھو جس کے بعد اجالہ یہی کہے گی کہ نہیں نوین میری وجہ سے یہ سب کچھ ہو گیا ہے جب تک نوین نہیں ملے گی مجھے چین میں آئے گا سپون نہیں آئے گا میں بہت زیادہ پریشان ہوں اپسیٹ ہوں جبکہ دوسرے ناظرین آپ دیکھیں گے یہ سب کچھ اجالہ اور اس کے ہسپنڈ نے لیا ہے پیسوں کے لیے اور وہ فراڈ کر رہے ہیں اور یہ سب کچھ کر رہے ہیں جس طرح سے ایک لیتاً خود ہے جس کے بعد انہوں نے پانچ کلور کی ڈیمانڈ کی ہے نوین کو واپس کرنے کے یعنی دینے کے لیے جس کے بعد اجالہ اور سب لوگ گھر والے بڑے پریشان سے ہو جاتے ہیں کہ اس طرح اتنی زیادہ بھائی رقم کے انتظام کس طرح سے ہوگا لیکن وہ نوین کو لینے کے لیے وہاں پر جاتے ہیں اور پیسے بھی لے کے جاتے ہیں جس کے بعد وہ یہی کہیں گے پہلے بچی کو ہمارے حوالے کرو پھر ہم پیسے دیں گے اسے دوران ان سب دونوں کی ہاتھ پائی ہو جائے گی یعنی کیرن کا حضبن بچی کو حوالے کر دے گا ان کی ہاتھ پائی ہو جائے گی یعنی کیرن کی حضبن جو جتنی زیادہ لالچ کر رہے ہیں ان کے پاس کچھ بھی نہیں آنے والا ڈرامہ سے سیانی ناظرین بہت زیادہ انٹسٹنگ ہونے والا ہے ٹوچ سے بھرپور ہونے والا ہے کیرن اس ڈرامے میں بہت زیادہ سیانی اور چلاک لڑکی بن رہی ہے اور اجالہ پہ جو کچھ مشکل حالات آئے تھے اب وہ بلکل ختم ہونے والے ہیں اجالہ اور عائشہ کی زندگی خوشیوں سے بھرپور ہونے والی ہے کیونکہ زہیب و زرباب دونوں بہت زیادہ امپورٹنٹس لیتے ہیں اپنی وائف کو لیکن اجالہ اور عائشہ بہت زیادہ خوشی اپنے گھر میں مطمئن ہیں اور جو کیرن ہے اس کا حضبن تو ویسے ہی لالچ ہے ایک نمبر کا اور پہلے سے شادی شدہ ہے کیرن کو بھی وہ دھوکہ دے رہا ہے صرف پیسہ دولت جائدات کے لیے کیرن سے سب کچھ لے جانے کے بعد وہ کیرن کو اتنا برا انجام کرے گا کہ وہ سب کچھ یاد رکھے گی جو کچھ دوسروں کے ساتھ کیا ڈراما سے اسیانی ناظرین بہت سے انٹرسٹنگ اور ٹویس سے بھرپور ہونے والا ہے آپ کو ڈراما سے اسیانی ناظرین کیسا لگ رہا ہے آپ نے اپنی کیمت رہے کا اظہار کمنٹ سیکشن بتانا ہے ویڈیو چلے گئے تو پلیز لائک کریں اگر آپ نیو ہیں میرے چینل پر آپ نے چینل کو لائم سبسکرائب کرنے بیل ایک اون پریس کرنے تاکہ میرے ہر نئے آنے والی پیاری سی ویڈیو کو نفیل سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے انشاءاللہ میں جلدی ملتوں نیکس ویڈیو میں آپ سب نے اپنا خیال رکھ رہے تب تک کے لیے اللہ حافظ اسلام علیکم میرے پیاری سی آرڈینس میرے پیارے سی ویورز دل کی خرائیوں سے ویلکم ٹو میرے چینل ڈراما سے اسیانی ناظرین بہت زیادہ انٹرسٹنگ اور ٹویسٹ سے بھرپور ہونے والا ہے آج ویڈیو میں آپ کو ڈراما سے اسیانی کی نیکسٹ ایپیسوڈ کے بارے میں ناظرین فور ریویو دینے والی ہوں تو اس سے پہلے آپ نے میری ویڈیو کو لائک کرنا سبسکرائب کرنا ہے میرے چینل کو اور مجھے زیادہ سپورٹ کرنا ہے لیٹسٹارٹ دلیویو ڈراما سے اسیانی کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں ناظرین آپ دیکھیں گے کہ جیسے کہ نوین کو کڈنیپ کروا لیا ہے کیرن اور اس کے ہسپنڈ ان دونوں کی یہ پلاننگ اور یہ چال ہے بیچاری اجالہ بڑی فریشان سی ہو گئی ہے کیونکہ وہ نوین کے بغیر بلکل ہی نہیں رہ سکتی اور اتنی بڑی غفلت اس سے ہو گئی ہے وہ تو خود کو کبھی معافی نہیں کر پا رہی جس کے بعد آئیشہ اجالہ کے پاس آتے اور اس سے یہی کہتی ہے کہ بیبی کی حالت تم نے دیکھی ہے تم اسی طرح کیوں کر رہی ہو اس کا تم خیال رکھو جس کے بعد اجالہ یہی کہے گی کہ نہیں نوین میری وجہ سے یہ سب کچھ ہو گیا ہے جب تک نوین نہیں ملے گی مجھے چینل میں آئے گا سپون نہیں آئے گا میں بہت زیادہ پریشان ہوں اپسیٹ ہوں جبکہ دوستر ناظرین آپ دیکھیں گے یہ سب کچھ اجالہ اور اس کے ہزبن نے لیا ہے پیسوں کے لیے اور وہ فراڈ کر رہے ہیں اور یہ سب کچھ کر رہے ہیں جس طرح سے ایک لیرن خود ہے ویسے اس کا ہزبن ملے ہے جس کے بعد انہوں نے پانچ کلور کی ڈیمانڈ کی ہے نوین کو واپس کرنے کے دینے کے لیے جس کے بعد اجالہ اور سب لوگ گھر والے بڑے پریشان سے ہو جاتے ہیں کہ اس طرح اتنی زیادہ بھاری رقم کے انتظام کس طرح سے ہوگا لیکن وہ نوین کو لینے کے لیے وہاں پر جاتے ہیں اور پیسے بھی لے کے جاتے ہیں جس کے بعد وہ یہی کہیں گے پہلے بچی کو ہمارے حوالے کرو پھر ہم پیسے دیں گے اسے دوران ان سب دونوں کی ہاتھ پائی ہو جائے گی یعنی کیرن کا ہزبن بچی کو حوالے کر دے گا ان کی ہاتھ پائی ہو جائے گی یعنی کیرن کی ہزبن جو جتنی زیادہ لالج کر رہے ہیں ان کے پاس کچھ بھی نہیں آنے والا ڈراما سے سیانی ناظرین بہت زیادہ انٹسٹنگ ہونے والا ہے ٹوچ سے بھرپور ہونے والا ہے کیرن اس ڈرامے میں بہت زیادہ سیانی اور چلاک لڑکی بن رہی ہے اور اجالہ پہ جو کچھ مشکل حالات آئے تھے اب وہ بلکل ختم ہونے والے ہیں اجالہ اور عائشہ کی زندگی خوشیوں سے بھرپور ہونے والی ہے کیونکہ زہیب و زرباب دونوں بہت زیادہ امپورٹنٹس دیتے ہیں اپنی وائف کو لیکن اجالہ اور عائشہ بہت زیادہ خوشیوں سے اپنے گھر میں مطمئن ہیں اور جو کیرن ہے اس کا ہزبن تو ویسے ہی لالج ہے ایک نمبر کا اور پہلے سے شادی شدہ ہے کیرن کو بھی وہ دھوکہ دے رہا ہے سبھی پیسہ دولت جائیدات کے لیے کیرن سے سب کچھ لے جانے کے بعد وہ کیرن کو اتنا برا انجام کرے گا کہ وہ سب کچھ یاد رکھے جو کچھ دوسروں کے ساتھ کیا ڈراما سے اسیانی ناظرین بہت زیادہ انٹرسٹنگ اور ٹویس سے بھرپور ہونے والا ہے آپ کو ڈراما سے اسیانی ناظرین کیسا لگ رہا ہے آپ نے اپنی قیمت رہے کے اظہار کمنٹ سیکشن بتانا ہے ویڈیو چلے گئے تو پلیز لائک کریں اگر اپنیوں ہیں میرے چینل پر آپ میرے چینل کو لائم سبسکرائب کرنے بیل ایک اون پریس کرنے تاکہ میرے ہر نئے آنے والی پیاری سی ویڈیو کنو فیل سبسی پہلے آپ کو ملتا رہے انشاءاللہ میں جلدی ملتوں نیکس ویڈیو میں آپ سب نے اپنا خیال رکھ رہے تب تک کیلئے اللہ حافظ